السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے تو آئیے آج چلتے ہیں رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمد آمد ہے تو سب تیاریاں آج بہت سارا یہ کچن کی جو ہے گروسری اور بھی بہت ساری چیزیں سمان خرید کے لے کے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب بھی رمضان المبارک آئے تو گھر میں بہت ساری تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں ابھی رہ گئے ہیں دو دن تو دو کیا صرف کل کا دن ہے تو پھر کل چھٹی ہے تو میں نے کہا آج تھوڑا کچن کا سمان اور بھی لے آؤں بچے کے لیے چاٹ وغیرہ بنائیں گے ماشاءاللہ عمر کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ساری روزے رکھتا ہے تو آپ سب دعا کرنا انشاءاللہ وہ ضرور سارے روزے رکھے اور مجھے بھی اللہ تعالی حمد تاکہ دے سیت اندرستی دے میں بھی رکھوں تو چلیے میں ابھی اتری تھی دربوش سے تو سامنے مارکر لگی ہے جہاں پہ میں نے اندر جانا تھا شوپ کے تو باہر ہی میں نے دیکھا یہ سال میں ایک مرتبہ لگتی ہے ہمارے گھر کے نزدیک ویسے تو ہفتے میں تین بار لگتی ہے ایک بلکل چھوٹی چھوٹی مارکر لیکن یہ ایک بہت بڑی ہے یہاں پہ ہر چیز پھر مل جاتی ہے ہر قسم کی تو وہ سال میں ایک ہی بار ایک ہفتے کے لیے لگتی ہے تو ابھی رہ گیا کل کا دن ان کا پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو چلتے ہیں میں نے کہا ایک نظر پہلے لگائی پھر اس کے بعد اندر جاتی ہوں پہلے سارا سامان ریوے سے خرید کے تو باہر آ کے تو پھر جلتے چلتے آپ کو اور بھی یہ ساری چیزیں دکھاؤں گی تو ابھی اندر جاتے ہیں تو یہ سارا فروٹ وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں لینی ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو بہت ہی فریس چیزیں ابھی پڑی ہوتی ہیں جب شام ہو جائے تو پھر بہت سارا سامان آپ کو پتہ جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے ابھی چلتے ہیں اندر ہے تو دیکھتے ہیں پھر اندر سے جو بھی سامان ہم بہلے میرے پاس کچھ بوت لیں تھی میں نے کہا وہ مشین میں ڈال دوں تو پھر آگے جا کے تو باقی سامان لیتے ہیں یہ میرے اس لیے میں جلدی نکل رہا ہے کیونکہ یہ ایسے گھر میں پڑی رہے زیادہ تو پھر کتنا بخیرہ ہو جاتا ہے بہتر ہے کہ پھر میں گھرہ دے دیتے ہیں اگر دوسرا سامان جب جیسے ہی پانے کی بوتل یا کچھ لیتے ہیں تو وہ کائیں پھر اس میں کائے لیتے ہیں تو اندر آئی تھی بہت ساری سامان چیزیں بریڈ وغیرہ دئی جو چاہیے تھا سارا سامان ایک ایک دو دو پکڑ کے میں نے واگر میں رکھ لیا ہے مکھن چاہیے تھا وہ پکڑتے ہیں ہاں جی مکھن بھی لے لیا ہے چینی لے لی جب لیڈیز آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ جوز پکڑا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز آنکھوں کے آگے سے گزرتی ہے دل چاہتا ہے یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں تو سامان ہو جاتا ہے پھر کافی سارا تو میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے ہر چیز میرے دل میں تھا یہ بھی میرے بچے کو ضرورت ہوگی یہ بھی ہوگی ہم دو ہی فیملی ممبر ہیں لیکن مجھے اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیز ڈون ڈیفریج میں تو نہ ہو تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کولا پیتا ہے وہ بھی میں نے لے لیے جوس لیے اس کے لیے اس نے کہا تھا بسکڑ لے کے آئیں وہ بھی لے لیے سامان تو سارا ہی فریش مل جاتا ہے کچھ نہ مل جاتا ہے کچھ آگے شوقتے بھی اچھے لیتی ہوں تو میں باہر نکل آئی تھی کاسے سے ہو کے میں نے کہا اب ذرا رام رام سے تھوڑا دیکھتی ہوں گو ہم کے پھر کے کہ کیا ہے کیا نہیں بہت سورے چھوٹ چھوٹ بچوں کی کافی چیزیں ہیں یہ یہاں پہ نا ریڈیو پڑے ہوئے ہیں پہلا وقت یاد آگیا پرانے زمانے میں ہر گھر میں بڑا سارا ریڈیو ہوتا تھا جس پہ خبریں نیوز سنتے تھے تو یہ دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا میں کافی دیر کھڑی ہو کے اس کو دیکھتی رہی بہت پیارا لگا یہاں پہ آپ کو پتہ جگہ اتنی ہوتی نہیں چیزیں نہیں تو دل کرتا سارا ہی کچھ لے لیں تو پھر تھوڑا آگے گئی تھے یہ دیکھو چھوٹ چھوٹے یہ کلونیں کیسے بائے بائے کر رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ بہت سونے کیسے ہاتھ ہلا رہے ہیں دل چاہ رہا تھا دیکھتی رہوں ان کو دل چاہ رہے ہیں 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 موسیقا موسیقا یہاں پہ کافی چھوٹا چھوٹا سمان ہے لیکن پہلے وقت تھا یہاں پہ چیزیں ذرا سستی تھی ابھی تو کوئی پندرہ ہے روکی کوئی بیس ہے یہی چیزیں پانچ چھے پانچ چھے سات سے کبھی زیادہ نہیں ہوئی تھی ابھی یہ میں نے پوچھا تو کہہ رہے ہیں سپیکر پڑے تھے چھوٹ چھوٹے تو تیس ایرو پہن تیس ایرو ایسے مل رہے تھے کوئی بھی ایسے سیمپل ہلکی قیمت کے کوئی پرائز نہیں کام تھے سب ہائی لیول کے پرائز تھے لیکن اچھی تھی چیزیں یہ ایک چیز پڑی میں نے پوچھا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سگرٹ لیتے ہیں تھوڑا اس کو اس سے بڑھتے ہیں مشین سے نا یہ الیکٹرک ہے تو اوپر ڈال دیتے ہیں جو اس کا تماکہ ہوتا ہے تو پھر آگے لگا کے تو اس کو بار لیتے ہیں جو لوگ زیادہ ڈیبیاں نہیں لے سکتے آپ کو پتا آج کل کتنی مہنگائی ہے تو انہوں نے گھر میں یہ رکھی ہوتی ہے تو پھر بھار کے پھی لیتے ہیں بس کافی چیزیں تھی دیکھتے دیکھ کے دل خوش کر لیا کیونکہ اتنی زیادہ ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے تھی وہ میں نے لے لی کچھ داگا چاہیے تھا میرے جیسا کپڑے سینے والا بندہ اس کا دیان زیادہ سوئیدہ گو کی طرف ہی جاتا ہے اور تو اتنا نہیں یہ سارے ہینڈی کے قبر پڑے تھے بہت پیارے پیارے میں خود لینے تھے لیکن میں نے کہا چلو ابھی تھوڑا یہ دیر پہلے ہی ڈیڑھ دو مہینے پہلے میں نے لیا تھا تو جب نئے دیکھیں تو ہمیشہ دل کرتا ہے یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں لیکن آج میں نے کہا تھوڑا سبر کرتی ہوں کل ذرا فری ہو کے فارغ ابھی سامان کافی اٹھایا تھا تو کل بھی ابھی مارکٹ ہے پھر دوبارہ آوں گی لینے یہاں سے ایک داگے کی گوڑ لے لی تھی مجھے بلیک کلر کی چاہیے تھی تو وہ میں نے پکڑی اچھا سامان مل جاتا ہے مارکٹوں سے وہی چیزیں ہوتی ہیں دوسری شاپ پہ جائیں ڈبل پرائز ہوتے ہیں یہاں پہ ذرا مناسب پھر بھی مل جاتا ہے لیکن پہلے سے ابھی یہاں پہ بھی ہائی ہے پہلے اتنا ہائی نہیں تھا ہلکا پھلکہ تھا رہے ہوتے ہیں ہمسان کافی سامان خرید لیتا تھا لیکن ابھی سوچ سمجھ کے چیزیں لینے پڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ جو پیس بنے ہیں یہ ہمیشہ ہی ایک ایرو کا ہوتا تھا تو بھی تین تین کے تو یہ جو ٹوکریاں بنی ہیں نا یہ ہمارے پاکستان میں اتنی سستی مل جاتی ہیں یہاں پہ پینتی سی ایرو کی چالیس کی تیس کی ایسے مل رہے ہیں یہ کمبل ہے تو یہ چھوٹے بچوں کے کمبل کسی زمانے کے یہاں سے دس بارہ ہمیں پندرہ میں مل جاتا تھا آئیے بھی درائیسی شہروں کا تیس سی ایرو کا مل رہے ہیں بس یہی یعنی کہ اچھی قیمتیں ہیں لیکن بہت سونی سونی اچھی اچھی چیزیں ہیں دل کرتا تھا دیکھتی جاؤں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں نے کہا ایک ویڈیو بناتی ہوں اچھی لگی چیزیں خوش ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سامان بندہ خریدنے کے لیے آتا ہے ویسے ہی میں نے کہا چلو ویڈیو بناتے ہیں یہ شٹیلے میں لگی اگر کسی کو پسند ہو کوئی چیز تو وہ بھی آ کے لے یہاں پہ بچے چھٹ چھٹے تھے جو اپنی والدین کے ساتھ آئے تھے جو لے رہے میں تو لے کے بس دیکھ کے چیزیں نکل پڑی تھی ابھی آگئے گھر کی طرف تو سارا بزار بھی آج اچھی طرف ہول تھا کیونکہ مارکٹ ویڈا سے ہر دنیا اجزام سٹاک تھا سب لوگ نکلے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے ہمارے سے تو یہ بزرگ اچھے جو آہستہ آہستہ نہ بھی چلا جائے باہر نکل پڑتے ہیں ہم تو لیڈیز کئی بار گھر میں بیٹھ جاتی ہیں تو نکلتی نہیں تو بچھا رہے ہیں آہستہ آہستہ صاحب جا رہی ہیں امہ اپنی اپنی واگن پکڑی ہے اور آہستہ آہستہ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں یہاں سے وہ مر کے بسکٹ لینے تھے وہ میں نے پھر میں نے کہا وہ دیکھوں لے کے تو پھر چلتی ہوں گھر کی طرف یہ لے لیے تھے اس کے لیے بچوں کا ہی شوق ہوتا ہے والدین کو کہ چلو جو چیز بچے نے مانگی وہ نہ بھولے بچے بے شک بھول جائیں لیکن ماں کا نہیں دل کرتا کہ وہ بھولے انہیں ہوتا ہے کہ جو آواز دی ہے وہ چیز مل ہونی چاہیے پاس ہے تو میں لے کے سامان گھر آ گئی تھی ماشاءاللہ گھر آ کے یہ سارا نکالا تو آج یہ دیکھیں ساری چیزیں میں لے آئی ہوں میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں کہ آ کے میں شاپنگ گھر کے آئی ہوں چاٹ کے لیے سامان گھر کے لیے سالات کے لیے سامان اور دوسری دالیں مسالے آئل یہ سارا سامان مٹن یہ مٹن تو ہر کل بناوں گی تو یہ سارے جوس وغیرہ یوگرٹ یہ ساری چیزیں میں لے آئی ہیں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لکھ اور کروڑ بار شکر ہے یا اللہ تیرہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہر چیزیں یہ سارے نا سلاعت کا سامان ہے سلاعت میں یہ ساری چیزیں ڈلیں گی میں کہہ رمضان میں پھر شام کو چاولوں کے ساتھ بدنا بچے کو بنا دیتا ہے کچھ چیزیں نہیں تو یہ سارا ایسے چاٹ کے لیے وہ سلاعت کے لیے پھر دوسرا کھانے پینے کی چیزیں سارا بھی آرام آرام سے سنبھال لوں گی بیٹھ کے اور ابھی ویڈیو ساری آئند تک دیکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے وہ جس جس نے نہیں کیا وہ ابھی کے ابھی کر دے لائک ضرور کریں اور اچھے اچھے کمنٹس لکھیں کہ مزا آئے پتا چلے آپ کو کیا اچھا لگا کیا نہیں یہ سب ڈالے ہیں مسالے ہیں رمضان اور مبارک کی تیاریاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت جو شک روشتہ جاری ہیں یہ سب میں صاف کارکور کے ڈیبیوں میں ڈال رہی ہوں عرام عرام سے ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی اپنا نہیں اپنا ہمت کریں اور اکیلے سب کچھ کرنا سیکھیں اور جو وقت آج کا ہے اسے خوشی خوشی انجوائے کریں کل آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہو کیسا نہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہر کسی کو سکون دے ہر کسی کے بچوں کو صحت اندرستی دے اور ہمیں رمضان المبارک میں سب نماز روزہ رکھنے کی تفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالی کل آئے گی ایک نئی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اور اچھے اچھے کمنٹس کرنا میں ابھی یہ مطل لے کے آئی ہوں اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے پاکٹ بناوں اور آپ میری ویڈیو انجوائے کریں خدا حافظ جی خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اچھے اچھے کمنٹس ضرور کرنا وہ نہیں بولنا لائک شیئر بھی کرنا تھانک یو اللہ حافظ